امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے آتا تک 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 اپنے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو جدی سے ہمارا چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی تمام ویڈیو بہت آنے آپ کو ملز آج جو میں آپ کو وظیفہ بتانے لگے اس سے پہلے یہ اتنی سی گزارش کی جاتی ہے اگر آپ کروانا چاہتے ہیں یا عملیات کرنا چاہتے ہیں یا کوئی جو ہم آپ کے ساتھ کرتے ہیں کاروبار کے اور رزق کے کسی بھی آپ کے ساتھ عمل شیئر کرتے ہیں تو پلیز اجازت لے کے عمل کریں تو چاہتا بہتر ہوگا اور جو بھی کام کریں اللہ کی رضا جانے بغیر شروع نہ کریں تو جب تک آپ کو اللہ کی رضا نام آگا ہوں تو بی 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 کام کرنا آپ کے لئے ٹھیک نہیں ہے تو اس لئے ہم ہروں کسی کو کہتے ہیں کہ آپ استخارہ کروائیں آپ کی مشکل کا صحیح طرح پتہ لگ سکے اور آپ کے لئے دعا کی جان سکے اور آپ کی مدد کی جان سکے آج بار 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 وظیفہ لے کے آئی ہوں بہت نیا بہت خوبصورت وظیفہ ہے امید ہے کہ آپ کو یہ وظیفہ بہت زیادہ پسند آئے گا ایک بات یاد رکھیں اس وظیفے کو آپ ہمیشہ اچھے کام کے لئے استعمال کریں یعنی کہ کبھی بھی اس سے مطلب کہ گناہ کا کام یا کوئی بھی ایسی غلطی نہ کریں جس سے آپ کو نقصان ہو یا پھر جیسا کہ کوئی ایسی جو ہے کوئی بعض لوگ ہوتے ہیں عملیات کو بھی یا وظائف کو غلط طریقے سے لیتے ہیں یعنی ان کا غلط استعمال کرنا تو یہ سب چیزیں آپ نہ کیجئے گا اور اچھے طریقے سے وظائف کریں انشاءاللہ الحمدللہ اللہ باقی کرم سے جو آپ چاہیں گے تو انشاءاللہ جس کو چاہیں گے مسخر بھی ہوگا اور وظیفہ ایسا ہے کہ آپ کی جو آپسی محبت ہے وہ بھی پیدا ہوگی اور اللہ کے کرم سے آپ کو فائدہ بھی ہوگا اور دوسرا یہ ہے کہ وظیفہ تو کیا ایک بیش باقیمتی خزانی کی طرح ہے دیکھیں مطلوب جس کو آپ طلب کرنا چاہتے ہیں اس کے پاؤں کی مٹی اور وہ بھی سیدھے پاؤں کی مٹی لے رہی اگر اب وہ بھی آپ کو نہیں ملتی ٹھیک ہے نا پاؤں کی مٹی بھی نہیں ملتی تو کسی مسجد کی مٹی لے لیں اگر وہ بھی نہیں ملتی تو کوئی پاک مٹی لے لیں پاک مٹی لے لیں ٹھیک ہے نا آپ نے مٹی لے رہی نہیں ہے اگر دیکھیں اگر تو آپ کو پاؤں کی مٹی مل جاتی ہے تو پھر آپ نے تصویر کے اوپر جو اگر آپ کے پاس کوئی تصویر ہے اس کے اوپر پڑھائی کرنی ہے اور اگر مسجد کی مٹی ہے تو مٹی کے اوپر پڑھائی کرنی ہے اور اگر آپ پاک مٹی لے رہی ہیں تب بھی مٹی کے اوپر ہی آپ پڑھائی کریں گے اور دیکھیں اب آپ نے پڑھائی کرنی ہے سورہ اخلاص کی سورہ اخلاص کل ہو اللہ حد کی ٹھیک ہے پوری صورت پڑھ کے کمس کم تین سو اکتالیس مرتبہ آپ نے صورت پڑھنی ہے اور صورت پڑھ کے آپ نے کیا کرنا ہے اگر آپ نے مسجد کی مٹی لیا غور سے ایک دفعہ سن لیں اگر آپ نے مسجد کی مٹی لی ہے تو وہ آپ نے پانی میں بہانی ہے اور اگر آپ نے پاک مٹی لی ہے تو وہ آپ نے جلا دینی ہے اور اگر آپ نے جو ہے اپنے پیارے کی جسے آپ مسخر کرنا چاہتے ہو یا جیسے شوہر ہزمن وائف میں ہو جاتا ہے میاں بی بی میں مسئلہ ہو جاتا ہے پریشانی ہو جاتی ہے اگر وہ اس کے لئے کرنا ہے تو اس مٹی کو آپ نے بتایا کرنا ہے جہاں مطلب کہ ان کے مطلب کہ اگر کوئی اسی پریشانی ہے کہ آپ سے دور ہے اور گھر بھی پاس ہی ہے آپ نے جو ہے مٹی ان کے گھر میں گراتے ہیں اگر وہ بھی نہیں کر سکتے تو مٹی جو انسی ہے آپ اپنی مطلب کہ جیسے ایک خلدار پودا ہوتا ہے ایک کڑوا پودا ہوتا ہے یا درخت ہوتا ہے اور ایک پھلدار ہوتا ہے تو آپ نے پھلدار پانی میں اس کو ہلکا سا گھیلہ کر گیا تو پھلدار درخت کے اوپر جو انسی ہے وہ مٹی جب اس کی جڑ ہوگی وہاں پہ آپ نے لگا دینی ہے یا پانی میں ڈال کے اس کو گھول کے تو وہاں پہ آپ نے ایسے لیپ ٹائپ سی کر دینی ہے پید بھی بھی ہو اور مٹی جو انسی ہے اس کی فاضد پر جائے یہ آپ نے کرنا ہے اب اس کے بعد آپ دیکھیں کہ اگر آپ کے پاس تصویر ہے یا تصور ہے تو اس میں لا کے اپنے پیارے کا نام لے کے جو ہے آپ نے دعا کرنی ہے جب آپ مٹی کو دم کر لیں اب دم کتنے دن کرنا ہے کم از کم تین دن دم کرنا ہے اجازت ضروری ہے ہمیں بتا کر کرے تاکہ آپ کے لئے دعا کی جا سکے اگر آپ ہم سے کوئی مسئلہ حل کرونا چاہتے ہیں تو اس کے لئے بھی آپ کی بہن حاضر ہے انشاءاللہ آپ کی برپور مدد کی جائے گی اگر آپ کو کسی بھی قسم کی گھرے لو پریشانی ہیں کوئی بھی مسئلہ ہے تو ضرور ہم سے رابطہ کریں جنات جادو کا یا کاروباری مسئلہ تب بھی آپ ہم سے رابطہ کریں اور یہ عمل جو انزہ ہے آپ تو اتوار کو شروع کریں تو زیادہ موتبر ہے یعنی تو جمعیرات کو بھی زیادہ موتبر ہے ٹھیک ہے اسی کے ساتھ اس بہن کو اجازت دے اپنا خیال دکھئے گا اللہ حافظ